گیلپ پاکستان کے تازہ سہوے کی بات کریں گے جس میں کاروباری اداروں سے تعلق رکھنے والے ساٹھ فیصد افراد نے کہا ہے کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے سینتیس فیصد کا موقف تھا کہ ملک درست راستے پر گمزن ہے جبکہ تین فیصد نے کوئی جواب نہیں دیا سہوے میں کاروباری اداروں سے تعلق رکھنے والے چار سو تینتیس افراد سے سوال کیے گئے گیلپ کے اس سوال پر کے اگلے بارہ ماہ میں آپ اپنے کاروبار کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ انتالیس فیصد نے کہا کہ اگلے بارہ ماہ میں صورتحال بہتر ہوگی جبکہ چھتیس فیصد کا خیال تھا کہ اگلا سال پہلے سے بھی بتر ہوگا سولہ فیصد نے کہا کہ اگلا سال بھی ایسا ہی رہے گا اس سوال پر کے کاروبار کو کن چیزوں سے نقصان پہنچ رہا ہے جس کا حل حکومت کو نکالنا چاہیے تو بائیس فیصد نے کہا کہ مہنگائی سے کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے انیس فیصد نے ٹیکسوں گیارہ فیصد نے درامت و برامت کے معاملات کو ذمہ دار قرار دیا چار فیصد نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور چار فیصد نے کررپشن کو بنیادی وجہ قرار دیا سوال کیا گیا کہ کاروباری اداروں کو کس چیز سے سب سے زیادہ اثر پڑا ہے انیس فیصد نے کہا کہ ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت سے ان کے کاروبار کو نقصان ہوا ہے چودہ فیصد نے حکومت کے ادم تعاون کا شکوا کیا نو فیصد نے قابل اعتماد مناظمین کی ادم دستیابی کا ذکر کیا اپی باک